موسیقی 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 آپ ہمارا ساتھ دیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ آٹھ فروری کے الیکشن کی نتیجے میں وفاق میں منقسم منڈیٹ ملا ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ عوام کے مسائل حل کر سکیں وزیراعظم شہباز شریف کا کراچے میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے عرقین سے خطاب کہا صوبوں کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے میرا فرض ہے اس حکومتی اتحاد کو مزید مضبوط بناوں یہ جو آٹھ فروری کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں وفاق میں ایک سپیٹ مینڈیٹ ہے ایک پہلے سے بھی زیادہ ایک بہت گہرہ تعاون اور گہرہ آپس میں تعلق اس کی پذیرائی کریں اس کو فروغ دیں تاکہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل پھل کر سکیں جو گھاڑی ہے ترقی کی جمہوریت کی یہ آگے بڑے اور بہت وقت ایسے فیصلے میں کرنے پڑیں گے جو شاید ہم اپنے لئے پسند نہ کرتے ہوں لیکن پاکستان کے عوام کے لئے صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لئے ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے جو اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاشی استحکامت کا ہے سٹیبلیٹی کا ہے یہ سندھ کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے پنجاب کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کوڈنیشن کو اس ایکوئیزن کو میں اور مصبوط بناوں آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان سے اور پاکستان باہر سے ایچے ڈیلیگیشن آئیں گے جو کہ ترقی کے لئے سرمایہ کاری کے بڑے جو مواقع ہیں ان کو ہم انشاءاللہ برو عمل لائیں گے وفاق سندھ کو نظرانداز کر رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف کے دورے کاراچی پر وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیئے کہاں ایف بی آر نے سندھ کے چار ارب روپے اب تک نہیں دیئے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنا روم دیں گے سیلام متاثرین کی بھالی کے لئے وفاق نے اپنے حصے کے پچیس ارب روپے نہیں دیئے شہباز شریف نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی گراتی کفیل احمد کی رپورٹ دیکھیں وزیر آزم شہباز شریف کی منتخب ہونے کے بعد پہلی بار ایک روزہ دورے پر کراچی آمد وزیر آلہ سندھ نے شکایتوں کے امبار لگا دیئے وزیر آزم نے وزیر آلہ ہاؤس میں سندھ کابینہ ارکان سے ملاقات کی مراد علی شاہ نے وزیر آزم سے ایف بی آر نے سندھ کے چار ارب روپے اب تک نہیں دیئے ایف بی آر سے کیس بھی جیت گئے مگر رقم واپس نہیں ملی انہوں نے کہا اب ویڈھولڈنگ ٹیکس وصول نہیں کریں گے وزیر آزم نے کہا ویڈھولڈنگ ٹیکس وصول کرنا نہ روکیں بقایجات کا مسئلہ حل کریں گے وزیر آلہ سندھ نے وزیر آزم کو بتایا وفاق نے اب تک 82 ارب روپے کم دیئے سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وفاق نے اپنے حصے کے 25 ارب روپے نہیں دیئے چار سال میں سندھ کو وفاق سے کوئی نئی سکیم بھی نہیں ملی کے فور کی توسی کی منظوری بھی رکی ہوئی ہے مراد علی شاہ نے کہا وفاقی حکومت صرف وعدہ کرتی ہے سندھ کو نظر انداز کرتی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے وزیر خزانہ کو فوری مسائل حل کرنے کی ہدایت کی اس سے پہلے وزیر آزم نے مزار قائد پر حاضری دی پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا عہد کیا بشرا بی بی کو زہر دینے کے شواہد آ چکے ہیں ان پر ظلم و ستم کی مضمت کرتے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب حکومت پر برس پڑے کہا کہ بشرا بی بی کے خلاف بوگس مقدمات بنائے گئے آزم نظیر تارر نے جواب دیا اسلامباد کے انیجی اسپتال کی ریپورٹس آ چکی ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے بشرا بی بی کا معاملہ عدالت میں زیر استعمال ہے سنی تحاد کانسل ارکان کے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے نہ رہے فرس لیڈی بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں پویزننگ کا کیس ہے سلو پویزننگ کا کیس ہے ریزلٹس نہیں دیے جا رہے ہیں گورمنٹ ہاسپیٹل پر انہیں اتراز کیا الشفاہ میں بھیجا گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اب اس کے بعد کیا رہ جاتے بھیجے جو لیگل کورس ہے وہ عدالت سے جا کے لے گئے نہ کورس پر شنوائی ہو رہی ہے نہ کہیں اور ہو رہے اور وہ ریزلٹس دبائی جا رہے ہیں سلو پویزننگ کا کیس دوسرے ایکسپرٹس کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ان کو پویزن دیا گیا ہے یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور عدالتی حکامات کے تحت انہوں نے الزامات بھی آئد کیے اور الزامات بھی کافی حد تک ان الزامات میں ایگزیجریٹ کیا گیا ان کو جناب سپیکر امیجیٹلی ریلیز ان کا ہونا چاہیے ان کے جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل بوگس کیسز ہیں ختم ہو چکے ہیں سب سے جو اسلام آباد کا سیٹلڈ ایک انسیچوشن ہے شفاہ وہاں سے ریپورٹس آئیں گے اب جب ریپورٹس درست آگئی ہیں تو میرے خیال میں اس احتجاج کی گنجائش نہیں ہے قومی اسمبلی میں نون لیگ اور سنی تیہات کانسل کے رہنماؤں کے ایک دوسرے پر تنزی اور تانے تہمینہ دولتانہ نے شیخ وقاس اکرم کو لوٹا کہہ دیا بولی انہیں تربیت کی ضرورت ہے شیخ وقاس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے مشرف کے ساتھ تھا لیکن تہمینہ دولتانہ کبھی پیپلز پارٹی کے صدر پر چوڑیاں اور دوبڑٹا پھینکتی تھی آج انہیں ہی کے ساتھ بیٹھی ہیں بزرگو آرے چھوپ کرو ہم تمہارے لوٹے کی بات کرتا ہے وقاس شیخ میں ووٹر کی نہیں لوٹے کی بات کرتا ہے وقاس شیخ جو اتنا بولتا ہے ایک وقت ہمارے پاس تھا اب وہ آپ کے پاس ہے پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا ایسے لوگوں کو پکڑو ایسے لوگوں کو پکڑو ارے رام سے بیٹھو اگر میں جنرل مشرف کے ساتھ تھا میں اپنی مرضی سے تھا مجھے کوئی ملال نہیں ہے اور میں نے آج تک اس کو چھوڑنے کے بعد اس کے خلاف بات نہیں کی ہے میں نے آج تک پیپلز پارٹی کے سامنے چوڑیاں اور چادریں نہیں پھینکیاں جاگے مگر آج آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھیں جمہوریت کا حسن کہہ سکتے ہیں آپ پارلیمان باجے بجانے کا فورم نہیں ہے علی امین گنڈا پر اپنے صوبے پر دھیان دیں جلسے جلوس چھوڑ دیں فیصل کریم کنڈی کی تنقید کہا مولانا کو عوام نے مسترد کیا اور وہ بدلہ جمہوریت سے لینا چاہتے ہیں بتائیں کس نے اسمبلی خریدی اور کس کو بیچی ندیم افضل شن بولے ملک میں مہنگائی بے روزگاری ہے ہم آج تک دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے صوبے پر دھیان دیں کہ آج ہمارا صوبہ ٹیرزم کا شکار ہے آج ہمارا صوبہ سیلاب کا شکار ہے صوبہ حکومت کئی نظر نہیں آ رہی وہ اپنے جلسے جلوسوں میں مصروف ہیں کہ ہمارے جلسے جلوسوں الزامات کی سیاست چھوڑ دیتی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں تو اپنے پروپر فورم پہ لائیں اگر مولانا فاضر امان کو عوام نے ریجٹ کیا ہے تو اس کا بدلہ جمہوریت سے اور پاکستان کی عوام سے اندلیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائلوگز کے ذریعے ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فاضر امان کو پی ٹائی کی روڈ پہ چلنا چاہیے عوام ایک سیریس ایفرٹس ایک سیریس کوشش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان ہمارے نمائندے عوام کے لیے کیا کر آج تک ہم فری اینڈ فیر الیکشن کا رونا روتے رہے ہیں لیکن جیسے بھی الیکشن ہوئے عوام نے ووٹ دیا ووٹ عوام کا تو قصور نہیں ہے ووٹ لینے میں قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم کبھی بھی الیکشن کو ازاد خود مختار نہ بنا سکے جیسا ہونا چاہیے دہشتگردی قومی مسئلہ ہے اس پر سیاست نہیں کرنے چاہیے فیصل کریم کنڈی گورنر بننے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں مشیر اطلاعات خبی پختونخواہ بیرسٹر سیف پیپلز پارٹی رہنما پر برس پڑے کہا سندھ حکومت کچھے کے ڈاکوں کو اسلحہ فراہم کر رہی ہے فیصل کریم کنڈی کچھے کے ڈاکوں کے ہاتھوں مقبی پختونوں کے لیے آواز اٹھائیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے نئے انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی اعتراض اٹھا دیا تیس اپریل کو پیش ہونے کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیا پی ٹی آئی نے چار مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع کرائی تھی کسانوں کے مسائل حل کیے جائیں پنجاب اسمبلی کے ارکان اہم آواز ہو گئے سپیکر نے وزیراعلا مریم نواز سے مل کر پولیسی مرتب کرنے کی ہدایت کر دی رپورٹ کرنے کے افضال آباس پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے شروع ہوا دوسرے روز بھی پری بجٹ بحث جاری رہی اجلاس کے آغاز میں ہی اپوزیشن رکون رانہ شہباز نے گندم کی کم قیمت پر خریداری کا معاملہ ایوان میں اٹھایا سبائی وزیر زراد آشی کرمانی نے ذمہ داری نگران حکومت پر ڈال دی سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ متلکہ وزیراعلا سے ملاقات کر کے پولیسی واضح کریں گندم کی قیمت بڑھنی چاہیے کیونکہ کسان جو ہے ان کا اصلی حق ملنا چاہیے اس سے اوپر جو لوگ ہیں وہ زیادہ منافع کماتے ہیں ان کو روکنا چاہیے جن کی گندم پڑھی بھی ہے اور وہ بچارے دے نہیں سکے حکومت کو تو اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور انشاءاللہ ایک دو دن میں ان کے اتجاز سے پہلے یہ سارا معاملہ حال ہو جائے گا اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر کا کہنا تھا کہ بارہ ایکڑھوالا کسان گندم بیج کر فارغ ہو چکا ہے میڈل مین انہیں لوٹ رہا ہے وزیر زراد کی بات سے مایوسی ہوئی ارکان نے نگرہ حکومت کی گندم امپورٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اسپیکر نے گندم کے معاملے پر جمعیرات کو بحث کروانے کا اعلان کیا اجلاس میں رانہ منور غوث نے مطالبہ کیا کہ قومی اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی اجلاس کے آغاز پر قومی طرح لازمی قرار دیا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ اپوزیشن کی ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی نے شیرفزل مروت کو نامزد کیا انہی کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب خان کی گفتگو کہا ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ جو نام بانی پی ٹی آئی دیں گے وہی چیئرمن پی اے سی ہوگا نہیں میرے تو میں نے تو برملا ہر جگہ پہ از لیڈر آف دی اپوزیشن کہا ہے کل بھی کہا تھا کہیں پہ کہ جناب خان صاحب نے شیرفزل مروت صاحب کو نومنیٹ کیا تو ان کو ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن ایک تی انڈ آف تی ڈے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمنشپ ہوتی ہے وہ ایک کنمنشن کے طور پہت ہوتی ہے مطالبہ ہے کہ جو پارٹی کا نام وزیر عظم عمران خان صاحب دیں گے انہی کو ہونا چاہیے خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سپریم کورٹ نے ملیٹری کورٹس کیس کی سماعت کا معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیجوا دیا سپریم کورٹ کے جسٹس عمین الدین خان کی سربراہی میں چھے رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی عدالت نے مرکزی درخواست گزاروں کے اعتراض کے بعد معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو مزر سہت کھانا فراہمی پر ایڈوکیٹ جرنل اسلام آباد کو فوری تک فوری طلب کر لیا حکمات پر عمل درامت نہ ہونے پر جسٹس میاں گل حسن اور انگزیف نے شدید برہمی کا اظہار کیا عدالت نے اسلام آباد دائیگنوسٹک سینسر یا ایکسل لیپ سے طبی مہینے کی ہدایت کرتی پی ٹی آئی ڈانوما سنم جعوید اور آلیہ حمزہ کے ریمانڈ میں توسی دونوں خواتین کو باتین کو مزید سات روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تھانا کمر مشانی کے مقدمے میں دونوں خواتین کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا دونوں رہنماؤں کو ڈسٹرک جیل سرگودھا منتقل کیا گیا ہے ہندو جمفانہ کی ملکیت سے مطالق اس کی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سماعت عدالت نے فیصہ محفوظ کر لیا پیپلس پارٹی رہنماؤں رمیش کمار نے کہا عمارت میں کے نقشے بنے ہیں یہ مندر کے نقوش ہیں جمفانہ ہندو کمیونٹی کو دیا جائے چیف جسٹس نے ریمارکس دے قومی اسمبلی میں کلمہ لکھا ہے تو کیا مسجد ہو گئی رمیش کمار نے کہا کہ پھر آپ یہ ناسن حکومت کے حوالے کر دیں چیف جسٹس پاکستان نے رمیش کمار سے استفسار کیا آج کل آپ کی پارٹی کون سی ہے بدلتی رہتی ہے یا وہی ہے جس پر رمیش کمار نے جواب دیا کہ میں پیپلس پارٹی میں ہوں جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ پارٹی بدلتے رہتے ہیں جہاں بھی ہوں ایک پارٹی میں رہیں آپ کو تو ہندو جنپ خانہ کی جگہ نہیں دیں گے کل آپ کچھ اور بنا دیں گے اس عمارت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر دور پاکستان مکمل کر کے کولمبو روانہ ہو گئے گورنر اور وزیرعالہ سندھ نے الودا کیا ایرانی صدر کی تین روزہ دورے کے دوران صدر وزیراعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئیں تجارت سمیت متعدد معاہدوں اور مفامت کی آدھاشتوں پر دستقت ہوئے ابراہیم رئیسی کا لہور اور کراچی کا بھی دورہ مزارق عائد اور مزارق بال پر حاضری دی وزرائیالہ اور گورنر سے ملاقاتیں ہوئیں جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کی عزازی ڈگری سے نبازہ گیا ایرانی صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات نئی بلدیوں پر پہنچ گئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے تین روزہ دورے کے دوران صدر وزیراعظم آرمی چیف جیرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی سندر پنچاب کے وزرائے آلہ اور گورنروں سے ملاقات کی تجارہ سمیت متعدد محایدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط ہوئے پاکستان اور ایران میں تجارتی حجم دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق ہوا دیشت کردی ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی زور دیا گیا حسیر یاسم شہباز شریف اور صدر ابراہیم رئیسی نے مشتر کا کانفرنس بھی کی ابراہیم رئیسی نے لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کیا لاہور میں وسریالہ ماریم نواز سمیت صوبائے وزراء اور آلہ حکام نے ان کا پرتباک استقبال کیا ایرانی صدر نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری دی دعا کی اور پھول رکھے موسس مہمان کو کراچی میں خون شامدید کہنے گوونر وزرعالہ آسوا بھٹو شرچین میمن اور دیگر صوبائی وزراء پہنچے ایرانی صدر نے مسار قائد پر حاصلی دی پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی مہمانوں کو گورنر سندھ نے جامعہ کراچی کی جانب سے ڈیریکٹریٹ کی احساسی ڈگری پیش کی اس واقعے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پاک ایران مضبوط دوستی پر امریکی رد عمل سامنے آ گیا تجارتی مہائدوں کو خبردار کر دیا امریکی محکمہ خارجوں کے نائب ترجمان ویدان پٹیل نے ایران سے تجارتی مہائدوں پر غور کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں سے آگاہ رہنے کا مشورہ دے دیا امریکی ترجمان نے وضاحت کی پاکستان کو مزائل آلات فراہم کرنے والی کمپنیوں پر پابندیاں اس لیے لگائیں ہیں کہ ادارے تباہی پھیلانے والے ہتیاروں کی ترصیل کے ذرائے تھے جو چین اور بیلروس میں مقیم ادارے تھے ویدان پٹیل نے بتایا کہ پاکستانی بیلسٹک مزائل پروگرام کے لیے آلات اور قابل اطلاق اشیا کی فراہمی کا مشاہدہ کیا بڑی تباہی پھیلانے والے ہتیاروں کے نیٹورکس کے خلاف کاروائی جاری رکھیں گے وزیر خارجہ اس آگڈار سے یو این ترقیاتی پرگرام کی اسسسٹنٹ سیکٹری جنرل نے ملاقات کی اس آگڈار نے دوہزار بائیس کے تباہ کن سلاب کے دوران پاکستان میں یو این ڈی پی کے کام کو صراحہ وزیر خارجہ کی پائیدار ترقیاتی ایجنڈے اور اکلائمٹ ایکشن پر بھی یو این ڈی پی کی تعریف سماجی اور معاشی ترقی کے لیے یو این ڈی پی کے ساتھ کام کرنے کے عظم کا عادہ کیا وزیر خارجہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر بھی یو این ڈی پی کے ساتھ تابن کو فروغ دینا چاہتے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے دو چار ممالک کی امداد قدرتی آفات کے بعد تعمیر نو میں مدد دے گی ملکی معاشی ترقی کے ٹریک پر سرمایہ کارو کا بھی بھرپور اعتماد کا اظہار پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کے نئے ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری مارکٹ پہلی بار بہتر ہزار کی سطح عبور کر گئی کاروبار کے آخاز پر ہی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کاروباری حجم تقریباً ڈیرڈ فیصد بڑھ گیا پنجاب حکومت نے لہور سمیت وزیراعالہ مریم نواز نے منظوری دے دی وزیراعالہ کو خصوصی اجلاس میں موڈل گھروں کی تعمیر اور مہنہ اقصاد پر بریفنگ دی گئی بتایا گیا کہ پروجیکٹ پانچ سو اننیس کنال ارازی پر تعمیر ہوگا ارازی کی نشاندہ ہی کر لی گئی ہے وزیراعالہ نے پروجیکٹ شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کر دی میری گرڈ فرنڈ کا برگر کیوں کھایا کراچی میں دوست نے دوست کی جان لے لی پولیس نے قتل کی مقدمے کی تفتیش مکمل کر لی ملک کر لی ملزم دانش نے آٹھ فروری کو علی کیریو کو قتل کیا تھا کراچی میں دوست کے ہاتھوں دوست کے قتل کی تفتیش مکمل کر لی گئی وجہ صرف دوست کا آدھا برگر کھانا سامنے آیا میری گرڈ فرنڈ کا برگر کیوں کھایا اب گولی کھاؤ دوست نے معمولی سے بات پر دوست کی جان لے لی کراچی کے علاقے دوست کے ہاتھوں دوست کے قتل کی تفتیش مکمل پولیس ریپورٹ کے مطابق ملزم دانیال نے آٹھ فروری کو اپنی دوست کو گھر بلایا تھا گھر میں اس کا دوست علی کیریو اور بھائی احمر بھی موجود تھے ملزم دانیال اپنی دوست کو علیہ دا کمرے میں لے گیا اور اس کے لیے برگر آرڈر کیے آرڈر آیا تو مقتول علی کیریو نے اس میں سے آدھا برگر کھا لیا دوست کی اس حرکت پر دانیال آپے سے باہر ہو گیا اور گارڈ کے رائیفل لے آیا بھائی کی مداخلت کے باوجود اس کا گھسہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس نے گولی چلا دی پائرنگ سے علی کیریو زخمی ہوا اور اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا تحقیقاتی ریپورٹ میں پولیس افسر کے بیٹے کو قصور وار قرار دیا گیا پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم دانیال نظیر میر بہر جیل میں ہے کہ اس عدالت میں زیر سمات ہے کراچی میں دو دریا کے قریب خودکشی کی کہانی کا نیا موڑ تاہر محمود شاہ فیصل کے نیجی اسپتال سے مل گیا تاہر کو دوسری بیوی اور سالہ اسپتال لائے تھے تاہر کے سمندر میں کودنے کی اطلاع پہلی بیوی نے دی ٹیکسی بھی ساحل سے ہی ملی شاہ فیصل پولیس نے تاہر محمود کو حراست میں لے لیا سی ویو میں نوجوان کی مبینہ خودکشی شاہ فیصل کے رہائشے تاہر محمود کے سمندر میں جوبنے کی بات ڈراما نکلی نوجوان علاقے کے نیجی اسپتال سے مل گیا تاہر کو دوسری بیوی اور سالہ اسپتال لائے تھے والد اور کسن کے پہنچنے پر دونوں اسپتال سے بھاگ نکلے شاہ فیصل پولیس نے تاہر محمود کو حراست میں لے لیا تحقیقات شروع کر دیں تاہر کے سمندر میں کودنے کی اطلاع پہلی بیوی نے دی تھی ٹیکسی بھی ساحل سے ہی ملی والد کا کہنا تھا کہ تاہر نے سمندر میں جاتے ہوئے ویڈیو کال کی تھی بتایا تھا کہ خودکشی کر رہا ہوں تم سب خوش رہو جیکب آباد میں ڈاکو نے پولیس اہلکار اور اس کے والد کو اخوا کر لیا گوڑ ڈنگر کے رہائشی بابیٹا پولیس رات اور پرخائب اور پرخائب ہو گئے تھے حفیظ بروہی جیل پولیس کا اہلکار ہے جو مویشیوں کا بیوپار بھی کرتا تھا اس کا والد سحیل بروہی سرکاری ٹیچر ہے ڈاکو نے دونوں مقبیوں کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی راول پنڈی میں موٹروے ٹول پلازا پر خاتون اور موٹروے افسران کے درمیان تلخ کلامی کا معاملہ راول پنڈی پولیس نے واقعی میں ملوث خاتون کو اسلامباد سے گرفتار کر لیا ہے خاتون کی بدکلامی اور موٹروے افسران پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی خاتون کے خلاف موٹروے پولیس افسر کی مدیعت میں دو جنوری کو مقدمہ درج کیا گیا تھا خاتون کے خلاف چار دفعات کی تحت مقدمہ نصید آباد پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا خاتون کو موٹروے پولیس اہل کاروں نے تیز رفتاری کے باعث ٹول پلازا پر روکا تھا مقدمہ درج ہونے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے خاتون روپوش تھی اسرائیلی قابض افواج نے چوبیس گھنٹوں کے دوران خزا کی پٹی میں شہری عبادی پر چھے حملے کیے اسی فلسطینی شہی جبکہ اچھاسی زخمی ہو گئے امدادی کاروائیاں شروع نہ ہو سکیں اسرائیلی افواج کی رکاوٹوں کے باعث امبولنس اور امدادی ٹی میں جنگ زیادہ انکلیف میں داخل نہیں ہو سکیں غزہ میں اسرائیلی جاریت کے دو سو ایک روز اسرائیلی جنونی فوج نے غزہ پر پچھتر ہزار ٹن بارود برسایا سہیونیوں نے غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں اسی سے زائد فلسطینی شہید جبکہ چھاسی زخمی ہو گئے حملے میں بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا اطلاعات کے مطابق ملبے تلے ابھی بھی کئی لاشیں موجود ہیں اسرائیلی افواج کی رکاوٹوں کے باعث امبولنس اور امدادی ٹی میں جنگ زیادہ انکلیف میں داخل نہیں ہو سکے سات اکتوبر دوہزار تیس سے جاری اسرائیلی جاریت میں غزہ کے تین لاکھ اسی ہزار سے زائد رہائشی یونٹ اور چار سو سے زائد تعلیمی دارے تباہ ہو چکے ہیں اب تک چونتیس ہزار دو سو باسٹ فلسطینی شہید جبکہ ستتر ہزار سے زائد زخمی ہیں دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن گوگل اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا گوگل نے اسرائیل سے معاہدے کے خلاف احتجاج کرنے والے مزید بیس ملازمین کو برطرف کر دیا گوگل اب تک پچاس سے زائد ملازمین کو کمپنی سے نکال چکا ہے گوگل کے ملازمین ایک عرب بیس کروڑ ڈالرز کے اسرائیلی پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے گوگل غزہ میں فلسطینیوں کے انٹرنیٹ سرفنگ کا ڈیٹا اسرائیلی حکام کو فراہم کر رہا ہے جس سے اسرائیلی فوج بہ آسانی فلسطینیوں کو نشانہ بناتی ہے خبر دیں آپ کو سعودی عرب سے قادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز معمول کا معینہ کرنے چند گھنٹوں کے لیے اسپتال میں داخل ہوئے اس حوالے سے عوان شاہی نے اعلامیہ جاری کر دیا اعلامی کے مطابق شاہ سلمان جدہ کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال میں داخل ہوئے عوان شاہی نے خادم حرمین شریفین کی صحت اور آفیت کی امید ظاہر کی ہے اور کھیلوں کی دنیا سے غبر ہے کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹونٹی میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کی پانچ میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے پاکستانی کپتان بابرازم نے محمد رزوان کے آئرلینڈ کے خلاف سیریز تک فٹ ہو جانے کی توقع ظاہر کی ہے پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹونٹی سیریز کا میدان اب لاہور میں لگے گا جمعیرات کو ہونے والے سیریز کے چوتھر ٹاکری کے لیے دونوں ٹیموں نے لاہور میں بھرپور ٹریننگ سیشن کیا بابرازم نے کہا بطور ٹیم جیتے اور ہارتے ہیں تیسری ٹین ٹونٹی میں اگر کیچ پکڑ لیتے تو نتیجہ مختلف ہوتا دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے راول پنڈی میں سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا دوسرے میچ میں گرین شرٹس ساتھ وکٹو سے فاتح رہے تیسرے میچ میں کیوی ٹیم نے ساتھ وکٹو سے کامیابی سمیٹی موسم کا عوال شامل کریں گے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ آج رات ملک میں داخل ہوگا ولوچستان میں گرد شمک کے ساتھ مسلدھار بارش کا امکان ہے خیبر پکٹو میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش اور پہاڑ پر برف باری متوقع ہے پنجاب میں 26 سے 28 سپریل کے دوران توفانی بارشوں یالباری کا الرڈ جاری میک میں موسمیات نے سندھ میں آندھی اور ہلکی بارش کی پیش کوئی کرتی نیوز بلٹن سے فلحال اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آوازیت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولنیوز.کوم دیکھتے رہیے بولنیو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے